کولر کے پاک چلتے ہیں جہین جہین سر بولیے شیر گکتر جاپور سے ہے ہاں ایکشلی کہہ کہ ہم محرانہ پتاب اور یزیر پوچھوں کو بھلا نہیں رہے ہیں ہمارے کو بھلایا جا رہا ہے ہم کیونکہ میں نے لازٹ تیم میں بھی اپنے جو ہے سترپتی شیوازی کے تیم میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری سکھا پردکتی کا ساکھا دوش ہے جس سے کہ ہمارے کو ان کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یا دی رانہ پتاب کو آج بھی ہمارے جہاں سے پڑھایا جاتا ہے تو ان کالیسوں کو یہاں سے پڑھنے کے دیویں نکلے گی اور یہ جان جائیں کہ ہم اپنی ماں سے بھونے کے لیے اپنے سرکشہ کرتے ہیں جہاں تک بات کانگریس کی آتی ہے تو نہ تو آپ نے سونیا گاندی بھارت میں پیدا ہوئی نہیں ہے جو ان کو بھی ماتنگو بھی اس کو ہجت کرنا آوے ہیں اگلے قضل کے پاس چلتے ہیں جہین سرچی جہین بولیے دیکھو صاحب ہمارے دیش میں ویرہ کا نام تو لکت ہو رہا ہوتا جا رہا ہے اور دیش کے اندر دلی کے اندر گنڈے آج ہماری لوگ صحیح نہیں ہے گنڈا صحیح شاہ سن کو تو بھی چل سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی جدہ کو پیدا کرنا پڑے گا تب یہ دیش آجاد ہوگا بھائی صاحب دلی کے اندر ہماری بین بیٹی ہو کہ عجت لٹا جا رہی ہے اور اس کو ہم ووٹ دے کے پھر آگے بڑھائیں گے تو ایسے سیواجی جیسے کہاں سے پیدا ہوں گے ایسے گنڈے پیدا ہوگے صاحب اس لیے آپ کو اور دیش کی جنتہ کو نویزن کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو چون کے دیش میں لائے تو پھر دیش کی دھرتی کو اور اس کا بھاوی جلے ہوگا دنیواد ایسے مہاپروش ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے کیول کتابوں میں پڑھ کر پستکوں میں چھپ کر نہیں بنتے گھروں میں بھی سنسکار ضروری ہے مہارانہ ہو شیواجی ہو ان کی ماتائے بھی ایسی ویر ماتائے تھی جنہوں نے اپنے سپتوں کو ایسی شوڑے کا تھائے بتائی مرکتیو کے پرتی ان کا ڈر خطا ختم کر دیا اور راشت کے لیے سمرپیت ہونے کے لیے بھاو ان کے منوں میں بھر دیا ایسا ہی ایک سینہ ہم آپ کو مہارانہ کے جیون کا دکھاتے ہیں رہنے والے بھیل یوکوں میں جتنے سچائی ہے وہ اوچھے درخ پرسادوں کے سامنتوں میں کہاں کبیرات مہارانہ سا سے کہیے کہ ہم کل سمیہ پر اپستیت ہو جائیں ماں بائین کی تلوار جب سویم جیونتی بائی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پتر کو سونپی تو نظارہ کچھ اور ہی تھا یہ سب سے گورو شالکل کے پتا مہا باپا راول اور مہارانہ ہمیر کی کھڑک ہے یہ کورا جھوٹا ابھیمان نہیں ایک لنگنات کی سوگند ہے مجھے یا تو ویجائی کا ورن کروں یا مانت آج کی ماں اے کیا ایسا کہہ سکتی ہے کہ تو سماج کے لئے کام کر اگر نہیں کہہ سکتی نہیں بتا سکتی تو مہارانہ آئیں گے کہاں سے اور پھر سماج ہوگا سرکشت کہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر مہارانہ پیدا بھی ہو تو پڑوسی کے گھر میں اور آج تو یہ بھی کہوں گا کہ پڑوسی کے گھر میں اس لئے نہ پیدا ہو کہ کل وہاں پر جھڑ سکروٹی لگ جائے گی یا دشمنوں کا حملہ ہوگا تو پڑوسی کو تکلیب ہوگی اس لئے پہلے تو کہتے تھے پڑوسی کے گھر میں پیدا ہو اب کہتے ہیں کہ دس گھر چھوڑ کے پیدا ہو یہ تو ہماری رشتیتی ہے ایسی ماتاؤں کے ورنن ایسے ماتاؤں کی کہانیاں ایسے ماتاؤں سے پریرنا آج کی ماتا کو بھی ضروری ہے آج کی ماتا یہ ہمت بھی نہیں جھوٹا پاتی کہ بیٹا رات کو دو بجے کہاں سے آ رہا ہے اس کے موبائل میں اشلی لیویمس ہے کیا اس کے موبائل میں فالتو گانے کہاں سے آئے ہیں یہ بھی وہ نہیں پوچھ پاتی تو مہارانہ بننے کیلئے کہہ سے کہہ سکتی ہے لیکن پھر بھی کہنا ضروری ہے انیوار ہے آوشک ہے اور یہ بھولنا نہیں چاہیے کولر کے پاس چلتے ہیں جہین میں راجپال سے راڈور دھراڑ گاؤں سے بول رہا ہوں ہاں بولیے مہارانہ پرکاب ایسے سکتے ہیں جو آز تک پورے ویسو میں کہیں ان کے بعد پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ان کا پاتکرم بند کر دینا ایک دکھت سمچار ہے کول ملا کے کینڈر ساسن جو ہے یہ جو راجپال کی بھیر گاثہ ہے اس کو آ جی بتانا نہیں چاہتی اور جو مغل پھینہ تھی ان پہ پورا جو خوف ہے وہ صرف مہارانہ پرداب کا تھا اور آج کے جو یوہ ہیں وہ مہارانہ پرداب کو پسند کرتے ہیں ان کی بھیر گاثہ کو سنتے ہیں اور پائٹہ کرم میں سامل ہونا چیئے ہیں وہ بھی پہلی سے لگا کے ٹویل تک پورے پائٹہ کرم میں سامل ہونا چیئے ہیں چھوٹے سے گاؤں میں بھی جب سدرشن کو لوگ دیکھ کر ایسے کال کر کر اپنی بات کو نیشنل بیڈیا میں کہنے کی ہمت جھٹاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے پریاس سال تک ہو رہا ہے کیونکہ دور دراز میں بیٹا ہوا ویکتی بھی جب ایسے وشو کے لیے سمیں نکال سکتا ہے اور جو چکا چوند کے کئی وشے جب چینلوں پر چل رہے ہیں ایسے میں مہارانہ کے جہنتی کو ویورشپ ملتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے آئیے کچھ ایم ایم ایس دیکھتے ہیں نئی ہم نہیں بھولے اور نئی ہم بھولیں گے کبھی نہ ہمارے فیکٹری کا آدمی بھولے نہ ہمارا دیس کا کوئی بھی بھولا ہوا ہے ان کو یاد کرتے ہیں ان کی جب جب مہارانہ پرطاب کی جہنتی وغیرہ ہوتی ہے ہم لوگ اس سے مناتے ہیں آج کل مہارانہ پرطاب کو بھولنا نہ چاہے کہ ہمارے مہان پروس ہیں ان کے بھائیے سے ہمارے کچھ بہت اچھی کامیابی ملی ہیں جس سے کہ کل آنے والے سمجھے میں مہارانہ پرطاب کے جہنتی بھی ہم لوگ سب مل کے جہنتی کرنا چاہیں گے یہ آم آدمی کی پر تکرہ ہے یہ سڑک پر یا فیکٹری پر کام کرنے والا بیفتی ہے میں ایک دو دنوں میں یہ ضرور کہوں گا اپنے ٹیم کو کی مال میں اور پیشتری پارٹیوں میں جانے والے کوئی بھی ویڈیو میں جب آپ پوچھئے کہ وہ مہارانہ پرطاب آپ کو جانتے بھی ہے نچھت طور پر نہیں یہ دکھت ہے اگلے کالر جہین بولیے سر نے یہ جا رہا ہوں کہ جو مہارانہ پرطاب کے بارے میں آپ دکھا رہے ہو یہ جو چیزیں کیوں نے اس کا ایک آپ کی سیریل بنا کے آپ کے پروگرام کے ماتجم سے دکھاؤ تاکہ لوگوں کے اندر جاگرکتہ پھیلے اور ایسا سہاسی پوروش کے بارے میں جان سکے لوگ کیونکہ ہماری ہندوستان کی جو گورنمنٹ اور جو بڑے بڑے نیتہ بیٹے انہوں نے ان کا پاٹھک رمی گائب کر دی ہے بلکل دانیوال ویسے تو ہم ایک نیو چینل ہونے کے سمچار چینل ہونے کے کارن ہم سیریل نہیں دکھا سکتے لیکن ہم پریاس کرتے ہیں کہ پیکیج کے دوارہ نیوز میں بھی بار بار اور بنداز بول میں ایسے مددوں کو اٹھائے اور ان کے دوارہ ہم آپ تک پہنچائے ویسے مہارانہ کے اوپر سیریل بھی اگر کہی چل رہی ہیں تو اس کو آپ دیکھئے کیونکہ ایسے وشو کو سمیں نکالے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے آئیے ہم آپ کو پرنام دکھاتے ہے کیا ہوگا اگر ایسا ہی ہوتا رہا پرنام ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہے کہ پرنام کیا ہوں گے یوہ پیڑی میں مہارانہ جیسا ساحس نہیں آ پائے گا مہارانہ پرطاب کے ساحس کی ان کے ماتر بھومی کی رکشا کے لیے بلیدان کو بھولا دیا جائے گا ماتر بھومی کی رکشا کے لیے سمیں سمیں پر ہمارے ویروں نے بلیدان دیا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر مغل اتنے شکتیشالی نہیں ہوتے تو مہارانہ پرطاب پورے دیش پر کسر یا مہارانہ پرطاب جیسے اٹل شورویر پیدا نہیں ہوں گے دھرم رہے گا اور پرتوی رہے گی مغل سامراج یہ ایک دن نس ہو جائے گا اتا ہی رانہ وشمبر بھگوان کے بھروسے اپنے نسچے کو اٹل رکھنا یہ بات مہارانہ پرطاب سے عبد الرحیم خان ایک خانہ نے کہی تھی لیکن جس طرح سے مہارانہ نے اسے نبھایا وہ آج بھی اتیاس کے سوڑنیم پننوں میں درج ہے دیش کی یووہ پیڑی میں راست پریم کی بھاب نہ کمزور ہوگی آج جب کوئی دیش پریم کی بات کرتا ہے تو اس کا مزاگ بنایا جاتا ہے ہماری یووہ زمی کے لیے کیسے لڑتے لڑتے اپنے پرانوں کی بلی دے دیتی ہے وہ مہارانہ کی سینہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کولر کے پاس چلتے جہین بولی کیا کہنا ہے آپ کو مہارانہ پرطاب کو بھول رہے سکتے بڑی کارانہ آج ماں جو ہے ماں اپنے بچوں کو نام کیا دیر ہنٹو پنٹو چنٹو آج کسی ماں کے اندر ایک ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچے کا نام مہارانہ پرطاب رکھا جائے یا سیوہ جی رکھا جائے مطلب یہ ایسا ہو جائے جب اپنے ماں گھر سے بچے نام مہارانہ پر سکتے رکھنا چالوں کرے گی ساید کچھ بچوں کو سمجھ میں آیا کہ کچھ نام ٹھیک ہے آج اگر مہارانہ بچے کا نام رکھا جائے تو لوگ ہنسی مجھا کھڑاتے ہیں دنیوات بڑی اچھی بات کہی ہے ویسے تو اس بات کی لوگ مجھا کھڑاتے ہیں لیکن بڑی نرنائک بات ہے پچھلی دنوں میں ایک راج نیتا کے گھر میں ایک شہر میں گیا تھا تو ایک کارکم میں انہوں نے بلائے اس لئے گیا میں نے جب انہوں نے بتایا تو میں نے کہا اس نام سے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا انہوں نے کہا دیکھو آگے آنے والے دنوں میں جب یہ بڑھا ہو جائے گا اور اس کو راج نیتی کرنی ہوگی تو اس کے نام سے جاتی دھرم نہیں دکھنا چاہئیے اس کے نام کا مطلب نہیں نکلنا چاہیے جن ناموں سے بھی پریر نام ملتی ہو کالر کے پاس چلتے جہین بولیے جہین سر میرا نام دیوانان سنگ ہے میں یو نیگیٹ کینم سے بول رہا ہوں ہاں 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 سر میں مہرانہ پرتاب جی کے بارے میں یہ بولنا چاہتا ہوں ہاں بولتے رہی آپ ہاں سر آج 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 کی ایوہ پیڑی اس کے لئے جمہدار نہیں ہے اس کے لئے اپنی سکھا پتھتی جمہدار ہے جو ہم لوگ کو سائنس سائنس کامرس پڑھانے کے لئے مجبور کر رہی ہے اور ہماری بھارتی کلچر کو پڑھانے کے لئے کوئی بھی جوڑ نہیں دے رہا سماج کے شوڑوں کو گھٹانے کا سادن بن گئی ہے چھترپتی شیوہ جی مہاراج نے کسی کا پیٹ پاڑا تھا تو لوگ کہہ رہے کہ یہ پرسنگ اگر کہیں پر دکھائیں گے تو سماج میں تیڑ نرمان ہوگی اس لئے اتیاس کو جھوٹلا جا رہا ہے کولر کے پاس چلتے جہین بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہم مریشا سے بول رہے تھے جسی پور سے کیا بات ہے اچھ کوئی آدمی جتنا بھی آدمی رہا پتاب کا نام تو رکھ نہیں چاہتا ہے بلکہ دیس میں آج آج دیس میں رہا پتاب جیسا آدمی ضرورت ہے اس لئے ضرورت ہے اس لئے ضرورت ہے کہ آج دیس کا جو حالت ہے بلکل آج دیس کا جو حالت ہے اتنے ہی خراف ہے حالت میرا بولنے کا معنی کہ اگر ہر آدمی اگر بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ کو نام رہا پتاب رکھا جائے رہا پتاب تصویر اگر مٹانا جائے تو کم سے کم بھی تو آدمی رہا پتا بی سوٹ یا بچہ ہو جو میریٹ میں آنے والی لڑکیا ہیں اس کو 30% آرکشن میں ڈال دیا گیا اور محلاؤ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا میرے لیے پردیش ساری لڑکیوں کو نیای دلانا چاہتی ہوں مطلب مکھے مندرے جی لاللی لکشمی یوج نا اور یہ سب محلاؤ کے ساتھ دھوکہ ہوا اور اس اندر میں پرسو کے دن بھی آج کے ویش پر آپ کیا کہنا چاہے گی مددے پر کہنا چاہتی ہوں نا کہ محلاؤ 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 بننا چاہتا لیکن آج وہ پریشتیاں نہیں آج کی ہماری بزرگ نیتا نا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ آگے آئے سیوان نیورت تکی آئی بڑھانا ان کو موقع نہیں دینا یہ سب مطلب یہ سب چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہی اس کے سامنے آج سمس ہوتی ہے ہم ہر ہم یہ چاہتے کہ پڑوسی کے گھر میں مانا نہ پتا ہم آگے لیکن کے پاتھ چلتے جہین سوریش جی نمس بولیے میں میرا دیوی نوروے سب 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 پہلے میں آپ بہت بہت دن دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا چینل ہی اس طرح کی مدد کی بات جنتا کے سامنے لاتا ہے انیتھا دوسرے سوی چینل تو پوری در سے کچھ بریشت لوگوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور ان کا گوڑان کرتے نہیں تھکتے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سوی ستنتا سینانی سینانیوں کے اتحاس ایک سازیس کے تحق یوبا پیڑی سے دور رکھے جا رہے ہیں جس آدم سے یوبا پیڑی کو بتانے چاہیے دھنی واد یہ ہوئی نا بات نورمے میں بیٹھ بہن جی لیکن ہمت والی مہارانی والی بات کر رہی ہیں ایسی ہی مات بھگینیوں کی ضرورت ہے جو ان ویشو کے لیے ساس اور بہو کی سیرل چھوڑ کر ایسے ویشو کے لیے کارکم دیکھیں اور آگے آ کر کال کریں پرنہ دیں بات کریں آئیے رکھتے بات